اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر میں حاضر ہوں سبھی دوستوں کو ویلکم خوش آمدید آجی آئینو بولتا ہوں آدھا برز ہے اور اپنے چینل پہ آپ سبھی دوستوں کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں دوستو سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سبھی دوستوں کو ہماری بہنوں کو بھائیوں کو جو بھی جہاں سے جس دیش سے ہمیں دیکھا جاتا ہے پیار کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اور حیدر بھائی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں ان سبھی کو میری طرف سے پاکستان کی طرف سے اور میرے گاؤں کی طرف سے سبھی کو عید کی مبارک باد عید الفطر کی مبارک باد خدا کرے کہ ایسی عیدیں آپ لوگ ہزاروں عیدیں خوشیاں دیکھیں اور ساتھ ساتھ نورتری کے موقع پر تمام جو ہندو سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہنیں ہیں بھائییں ان کو میری طرف سے نورتری کی ہاردک شبکاونہیں میری طرف سے پاکستان کی طرف سے اور یہاں پہ بالخصوص میں حیدر بھائی کے جو چار معصوم بچے ہیں فرہان اور باقی جو تین فرہان کی چھوٹی بہنیں ہیں حیدر بھائی کی معصوم بیٹیاں ہیں اور حیدر بھائی کے بڑے بیٹے فرہان خان کو میری طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے پیار بھرا سلام اور محبتوں بھری عید مبارک اور انشاءاللہ فرہان آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی طرح سے اگر آپ کو آپ مجھے دیکھ پائیں کیونکہ آپ کو ماں پاکستانی یوٹیوبرز کی ویڈیو نہیں دکھاتی تو باقی اگر کسی بھی طرح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو جو بکرا عید آ رہی ہے آپ پاکستان میں ہی منائیں گے بہت جلد چلیں یہ عید آپ لوگ وہاں منا رہے ہیں تو سیما کو تو نہ نوراتری نہ عید کی مبارک بھیج سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ سیما نے سیما عید سیلیبریٹ کر رہی ہے دیکھیں ہندو سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے بہن بھائی عید کی خوشیاں ہوں یا جو بھی تہوار ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں تو وہ مل جل کے مناتے ہیں اسی طرح سے مسلمان بھی جو ہندو سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے خوبصورت تہوار ہوتے ہیں وہ بھی مناتے ہیں لیکن سیما کا منانا الاغ ہوتا ہے اور یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کیونکہ سیما یہ نہیں دکھائے گی یہ نہیں دکھائے گی کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان ہے مسلم ہے تو سیما کی حوالے سے ایک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو دیکھیں کتنا پیارا بیک گراؤنڈ ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سیما کی حوالے سے بات کریں گے کہ سیما نے کیا کیا بنائے ہے جو کہ عید کے موقع پر مٹھائی بنائی جاتی ہے یا ایک سویٹ ڈیش ہوتی ہے لیکن پہلے دیکھیں دوستو یہ باغ اور پرندو کی آواز ہیں عید نماز ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں اور میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ میرا موبائل جو بڑا موبائل ہے جس پہ میں ویلوگ بناتا تھا وہ خراب ہو گیا ہے کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لائف سیشن میں دن کے وقت جب میں لائف سیشن کر رہا تھا تو اس وقت ہنگ ہوا ایک دفعہ گرہ تھا ہنگ ہوا اور اس کا ٹچ جہنا وہ بلکل کام کرنا چھوڑ دیا تو اب یہ چھوٹا موبائل ہے جس پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن بات وہ نہیں ہے چھوٹا ہو بڑا ہو بات ہوتی ہے مان کی ٹھیک ہے نا ہمارا مقصد ہے پیغام پہنچانا ہے انشاءاللہ اور موبائل ابھی لے لیں گے تو سیما نے اب میں سیما کی طرف آ رہا ہوں سیما بھگوڑی چار سو بھیس چوننی تمہارے جو الٹی گنتی تھی وہ بھی اب تقریبا تقریبا انڈ ہونے والی ہے اب تمہارا وقت آ چکا ہے تم سرندر کر دو اور ورنہ بچتا ہوگی تو سیما نے عید کس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہی ہے عید کی شبکامنا ہے یا عید کی مبارک بات بھی اس کو محصول ہو رہی ہے اور وہ بہت زبردست طریقے سے منا بھی رہی ہے رات کو اس نے شیر خوربہ بنا کے رکھ دیا فریج کے اندر ٹھیک ہے فریج میں رکھ دیا تاکہ صبح صبح جب وہ چونکہ ہمیں تو یہ بھی باتیں نگل کر آ رہی ہے کہ اس کو اس نے مسلمان کیا ہوا ہے جو لپو ہے تو صبح صبح جب عید نماز پڑھی جاتی ہے ویسے جو معمول ہے ہمارا یہاں پہ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو شیر خوربہ یا جو بھی سیوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ سرب کی جاتی ہیں تو سیما نے رات کو شیر خوربہ بھی بنا کے رکھ لیا تھا تاکہ صبح مہمان آئیں گے زہر سی بات ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جن کو پتہ ہے اس کی اصلیت کا کہ یہ ناٹک کرتی ہے یا کیا کرتی ہے یہ اس نے دھرم چینج کیا ہوا ہے یا جو بھی ہے تو دیکھیں جو بل بل کی آواز بھی آ رہی ہے تو دوستو آج دھوپ بڑی دوردست طریقے سے نکلی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کی عید کیسی گزر رہی ہے جو لوگ دوست احباب عید منا رہے ہیں وہ کس طریقے سے گزر رہے ہیں سورہ ورما جی کو احباب عیم کو میں خصوصی طور پہ نبرکتری کی شبکامنائیں دےوں گا اور اس کے علاوہ آسلامہ جی کو بھی نبرکتری کی شبکامنائیں اور اس کے علاوہ سریتہ مہم کو قویतہ مہم کو سینیتہ دیدی کو منجو انجو دیدی کو اور جو جو بھی ہمارے پرگرام میں تشریف لاتے ہیں ان سب کو نبرکتری کی شبکامنائیں ہر دی شبکامنائیں اور عید کی مبارکباد بھی میں ان کو پیش کرتا ہوں تو ان کے پیغام میسجز مجھے موصول ہو چکے ہیں بہت سارے میسجز ہیں بہت سارے انسٹاگرام پہ بھی میسجز آئے ہیں تو سب کا دل سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اس موقع پہ حیدر بھائی کے بچوں کو نہیں بولنا چاہیے دیکھیں پچھلے سال بس یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ان کی آخری عید تھی ہندوستان میں اگلی جو عید ہے نا جو عید قربان بھی کہا جاتا ہے وہ پاکستان میں آ کے منائیں گے اور بہت جال پاکستان میں وہ ہوں گے انشاءاللہ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے اپیسنگ اور جو اس کا گینگ ہے وہ اب بے نکاب ہو چکا ہے وہ اب بخلار بخلار کا شکار ہے آڈیوز ویڈیوز وغیرہ لیگ کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں سیما کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں اور پتلی گلی سے رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونے دیں گے ہندوستانی سارے پڑھے لکھے باشاور ہیں سب کو جو بھی آج تو میں سب کو جو جو بھی مجھے غلط کمنٹس کرتا رہا ہے جو بھی مجھے گالیاں دیتے رہے ہیں آج ان کو میں نے دل سے پیار دیا ہے آپ سب خوش رہے اور آباد رہے دوسری بات پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہونے والا ہے بہت جلد اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو ڈیویلمنٹس ملنے والی ہیں اچھی اچھی خبریں انشاءاللہ اور حیدر بھائی آپ کے دیش میں آنے والے ہیں اور ہم لوگ بتا بھی رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ کس طریقے سے وہاں حیدر بھائی کا سواگت کیا جائے گا کس طریقے سے ان کو ویلکم کیا جائے گا تو پورا ہندوستان بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہا ہے ان کے چار معصوم بچے بھی شاید ان کو ابھی تک نہ بتایا گیا ہو تو دیکھیں دوستو یہاں پہ تیتلیاں بھی ہیں نظر آرہے ہیں بیک گراؤن میں یہ دیکھیں گھاس ہے اور اس ساتھ پہ یہ باغ تیتلیاں بھی دھوپ بڑی عجب غضب کی نکلی ہوئی ہے تو ان کو شاید نہ بتایا گیا ہو لیکن پیارے بچوں گھبرانا نہیں ٹینشن آلیں حیدر بھائی آپ کے حقیقی والد آپ کے بابا جان آ رہے ہیں بہت جلد محمد صاحب کو تو میں نہیں بولوں گا ان کو خصوصی طور پہ میں اس ویڈیو کے ذریعے سے عید مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا کل پیغام بھی آیا تھا اور یار بہت بڑی شخصیت ہیں جتنا بھی ان کا شکریہ دا کیا جائے کم ہے کہ وہ کوئی بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں شیئر کرتے ہیں لیکن دیکھیں دوستو اب ایسی چیزیں جو بتانے والی ہوں گی وہ ہم لوگ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے ورنہ بلکل بھی نہیں کیونکہ ایک گنڈا ہے ایک کیا بولیں اس کو آج اچھا دین ہے مطلب اس دن کو خراب نہیں کرنا چاہتے اے پی سنگھ صاحب آج ان کو صاحب بولنا ہے سیما جی اور اے پی سنگھ صاحب انسان بن جاؤ انسان بن جاؤ ورنہ آپ لوگ پشتا ہوگے سرینڈر کر دو ہاتھ کھڑے کر دو ہتھیار ڈال دو بچے جو ہے ہیدر بھائی کے حوالے کر دو ورنہ کانون کا ڈڈڈا ہے وہ چلنے والا ہے کانون کا ڈڈڈا وہ تیار ہو چکا ہے اور ایسی ایسی جگہوں پہ پڑے گا کہ آپ لوگ یاد رکھیں گے یاد رکھیں گے ٹھیک ہے باقی دوستو آج آپ لوگوں کی کیا کیا مصروفیات ہوں گی کہاں کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اید یا ناورتری کیا تہوار جو بھی ہے تو یہ مجھے ضرور شیئر کرنا انسٹاگرام ہے تنویر افروز ون آپ لوگ آئیں سمپرک کریں میں آپ لوگ سے ویڈس اپ پہ بات کروں گا آپ لوگوں کو ویڈس اپ نمبر دوں گا تنویر افروز ون انسٹاگرام ہے باقی کچھ فیک آئیڈیز بھی ہیں تنویر افروز ون اس حوالے سے کوئی میسج آپ لوگوں تک آتا ہے تو وہ میرا ہی ہوگا باقی فیک ہے لوگو بلیک میل کرتے ہیں تو دوستو اس چیز کا خیال لکھنا ہے باقی سیما بہت اچھے طریقے سے اید سیلیبریٹ کر رہی ہے رات کو اس نے مٹھائی بھی مگوالی تھی اور اس کا من پسند جو کھانا ہے وہ اے پی سنگھ کسی ویکتی کے ذریعے سے پہنچائیں گے اور وہ مرغوب غزہ یا مرغوب بھوجن کون سا ہو سکتا ہے آپ لوگ سمجھدار ہیں ٹھیک ہے دوستو تو سب دوست اپنا خیال رکھیے گا اگر میری طرف سے کوئی گلتی کتائی اونچ لیچ ہو گئی ہو تو میں دل سے مادرت چاہتا ہوں سب ہی جو بھی ہمیں برا بھلا بولتے ہیں جو ہمارے کلیگ یوٹیوب آ رہے ہیں ان سب دوستوں کو ایک مرتبہ پھر دل سے اید ببارک اور ہندو سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے بہن بھائیوں کو نوارتری کی ہاردک شبکہ ہونا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ اجازہ چاہتا ہوں انشاءاللہ حاضر ہوں اکسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ